موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مسیس شہزاد ایلٹیمیٹ ٹیسٹی کچن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم افتاری کے لیے سموسوں اور پگوڑوں کے ساتھ کھانے کے لیے چٹنیاں بنائیں گے میں شروع کرتی ہوں پہلے میں نے املی کیا پلک بنا لیا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنانا ہے یہ میں نے ایک کپ کے قریب املی لے کے اسے میں نے گرم پانی میں دو گھنٹے کے لیے بھی بھو دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اسے اچھی طرح مسل کی اور چھنی سے اس کو سٹین کر کے اس کا یہ سارا جو میں نے جوس ہے وہ نکال لیا اور اس کے سیڈ وغیرہ وہ سب میں نے پھینک دیا اس میں سے تھوڑی میں نے الگتر لیا دوسری چٹنی کے لیے اور یہ جو ہے باقی اسے اب میں پکنے کے لیے رکھوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے ہم اسے ہم اسے ہم ڈال دیں گے اور یہ ہاف ٹی سپن نمک ون فوہ ٹی سپن کالا نمک اور یہ ون فوہ ٹی سپن سونٹ کا پاوڈر اور یہ ایک ٹی سپن موٹا کٹا زیرا اور ایک ٹی سپن لال مرچیں اور یہ چار ٹی بل سپن چینی چار ٹی بل سپن مانک چینی ڈال دیں اور یہ سارے مصالے میں اس میں مکس کر کے میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے یہ دیکھئے ویورز تقریباً دیس منٹ ہو گئے یہ میڈیم آج پہ پک رہی ہے یہ گاڑی ہو گئے بس اب دو تین منٹ میں اسے اور پکاؤں گی پھر میں اسے فلیم آف کر کے یہ دیکھئے ویورز بس اکنی کنسسٹینسی ایملی کی چھتنی کی یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس سے زیادہ گاڑی تو پھر اچھی نہیں لگے گی اور اکثر لوگ جو ہے وہ کون فلور میں لاکھے تو اسے گاڑا کر لیتے ہیں کون فلور سے گاڑی تو ہو جاتی ہے فوری لیکن بعد میں اس چھتنی کے پیسٹ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے وہ اتنی اچھی اب یہ والی جو ہے نا یہ بلکل پک چکی ہے اس میں اچھی دارہ چینی بھی ڈال گئی ہے اب یہ بلکل پریزرگ ہے اب آرام سے سے آپ بٹل میں ڈال کے پندرہ سے بیس دن فریج میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہماری ایملی کی چھتنی تیار ہے تو چلیے اب ہم دوسری چھتنی بناتے ہیں اب ہم بنائیں گے ویورز ہری چھتنی اس کے لیے یہ میں نے تین ہری مرچیں لے لی اور یہ دھنیاicional دھنیا لیمو دھنیا کے دو چھتے لینے لیمو کو منس chronا کے پندر ہ Window چھیں ہی زیادہ پندرہ کے سارے دھنیا لیمو دھنیا لے دھنیا لے لیا اور ہری مرچ کا عزیرہ ہری مرچ ہے سکتے لینے اور یہ لیمون کا رس ڈالیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب یہ جو میں نے املی بھی گوئی تھی اور اس کا میں نے جو پانی نکالا تھا تین ٹیبل سپون ڈالیں گے اگر آپ صرف لیمون زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو لیمون ڈال دیں اور پھر دو ٹیبل سپون پانی ڈال کے اسے بلینڈ کر لیں ابھی ہم اسے بلینڈ کریں گے یہ بھی ہماری ہری چٹنی تیار ہے اسے آپ دی بڑوں پر ڈال کے کھائیں بہت مزی کی لگتی ہے دی بڑوں کے ساتھ اس کے علاوہ آپ سموسوں اور پکوڑوں کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں اب ہم تیسری چٹنی بنائیں گے پیاز اور ٹماٹر کی چٹنی اس کے لئے یہ میں نے دو ٹماٹر کاٹ لیا ہے ایک میڈیم پیاز ہے دو ہری مرچے ہیں اور اس میں دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم جوس اور ہاف ٹی سپون نمک تو یہ بلینڈر اور وہ ہی use کریں گے کیونکہ چٹنی ہی ہم نے اس میں بنائی تھی یہ ہاف ٹی سپون نمک اور یہ دو ٹیبل سپون کے قریب ایملی کا جوس اس چٹنی کو ہم بلینڈر کو مسلسل نہیں چلائیں گے یہ ہماری چٹنی تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا ہماری تینوں چٹنیاں تیار ہیں یہ ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہے یہ ہری چٹنی اور یہ ٹماٹر اور پیاز کی چٹنی یہ ٹماٹر اور پیاز کی چٹنی جو ہے یہ دال چاول کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اس چٹنی کا یا کسی بھی ڈال کے ساتھ ڈال روٹی کے ساتھ آپ یہ سرب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسے جو ہم چنہ چارٹ بناتے ہیں چنہ چارٹ کے ساتھ بھی یہ بہت مزہ کی لگتی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ تینوں چٹنیاں اچھے لگی ہوں گی اگر آپ کو میرے یہ تینوں چٹنیاں پسند آئی ہے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تو اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ ساتھ میں بھی 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 ب